اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام مہر رضی شان علی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایمزیڈ ایچ انفو دوستو آج میں آپ کو ایک کسان اور ایک سامپ کی چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں پھر میں آپ کو لاسٹ پر ایک لیسن دینا چاہوں گا ایک نا کسان کھیتوں سے نا کام شام کر کے نا گھر واپس جا رہا ہوتا ہے سردی کا موسم ہوتا ہے سخت تھنڈ ہوتی ہے تو رستے میں نا ایک سامپ نا سردی سے نا کام پر ہوتا ہے چونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کام پر ہوتا ہے کسان گزرتا ہے اس کے رستے میں وہ پڑا ہوتا ہے سامپ تو اس کو اس پہ ترس آتا ہے سامپ کے اوپر نا رحم آتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ سردی میں کام پر ہے تو کیوں نہ میں اس کی ہیلپ کروں تو اسے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے سامپ کو نا اپنے گھر لے جاتا ہے جب وہ سامپ کو گھر لے کے جاتا ہے جا کے وہ اس کو چولے کے پاس رکھتا ہے اس سے تھوڑی اس کو وہ ہیٹ ملتی ہے تھوڑی اس کو جس کو آپ نگ کہتے ہیں وہ آتی ہے وہ تھوڑا ریلیکس ایزی فیل کرتا ہے تو اس کی وہ جو سردی ہے سامپ کی وہ ختم ہو جاتی ہے تو پاس ہی نہ وہ کسان کا نا بچہ پاس نہ کھیل رہا ہوتا ہے تو کس چھوٹا بچہ اس کا کھیل رہا ہوتا ہے تو سامپ جو ہے وہ جو ہی دیکھتا ہے وہ اپنا نارمل ہوتا ہے سامپ تو جو ہی اس کی وہ دیکھتا ہے اس کے پاس بچہ آیا تو وہ اس کے بچے کو نا وہ ڈنگ مار دیتا ہے اور اس کا بچہ جو ہے وہ پھر مر جاتا ہے کسان کا نا سامپ کے ڈنگ کی وجہ سے تو دیکھیں ہماری لائف میں بھی نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ جن کے اوپر آپ ترس کرتے ہیں دہم کھاتے ہیں جن کی آپ ہیلپ کرتے ہیں لیکن وہی لوگ آپ کو ڈستے ہیں وہی لوگ آپ کو ڈنگ مارتے ہیں جب ان کے پاس موقع یا کوئی چال نہیں ہوتی پھر وہ ایسے بچارے بے باس لاچار اور اپنے آپ کو مجبور ظاہر کرتے ہیں وہ ان کے اوپر ایسے بیگی بلی جس کو آپ کہتے ہیں وہ بنے ہوتے ہیں اور ان کو بڑا اپنے آپ کو اس طرح فیل کرواتے ہیں جاتے پتہ نہیں وہ بچارے کتنے مظلوم ہیں یا کتنے بے باس ہیں لیکن جو ہی ان کو موقع ملتا ہے جو ہی ان کے اپنی اس پوزیشن میں جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ڈنگ وہ اسی سانپ کی طرح آپ کو ڈنگ ضرور مارتے ہیں وہ اس سے بعد نہیں آتے ان لوگوں کی مثال اس سانپ کی طرح ہے جس طرح وہ سانپ جو ہے پہلے سردی میں جب کانپ رہا تھا کسان نے اس کی ہیلپ کی کسان نے اس پر احسان کیا کسان نے سانپ کے اوپر لیکن سانپ نے اس کے احسان کو بھول گیا اور اس نے بچے کو ڈنگ مارا اور وہ مر گیا اسی طرح یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بلکل بھی آپ نے کسی قسم کا ان کے اوپر اعتبار نہیں کرنا ایسے لوگوں پر ان لوگوں کے اوپر آپ نے ترس یا رحم نہیں کھانا کیونکہ یہ لوگ اپنے کبھی بھی یہ باز نہیں آتے ان کی عادت ہوتی ہے جب ان کو موقع جوئی ملتا ہے تو پھر یہ دوبارہ آپ کو ضرور ڈستے ہیں ضرور آپ کا یہ نقصان کرتے ہیں یہ پہلے جب تک ان کے پاس موقع نہیں ہوتا تو یہ اپنے یہ بالکل ایسے جناب بیکی بلی یا بڑے بے بس ہو کے اپنے آپ کو ظاہر کروا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم بڑے شریف یا ہم بڑے مظلوم ہیں لیکن جو ہی ان کے پاس موقع ہاتھ لگتا تو یہ موقع وہ ضائع نہیں کرتے یہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت منٹلی طور پر تیار ہوتے ہیں اور اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ان کو وہ موقع ملے اور یہ آپ کو نقصان پہنچائیں لہٰذا آپ ایسے لوگوں سے بچیں ایسے لوگوں سے دور رہیں اور ایسے لوگوں کو اپنے قریب بلکل بھی نہ آنے دیں اور نہ ان کو دوبارہ دوسرا موقع دیں کیونکہ یہ مکار اور دو کے بعد لوگ جو ہوتے ہیں یہ صرف اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں ان کو دوبارہ موقع دینا اپنے آپ کو دسوانے کے برابر ہے اپنا نقصان کروانے کے برابر ہے ان کے اوپر ترس اور رحم کھانے کی دیر ہے انہوں نے وہی اپنی حرکتیں دوبارہ شروع کر دینی ہوتی ہیں ان کو کوئی آپ کے نقصان کا کوئی ان کو احساس نہیں ہوتا کوئی آپ کے ہمدرد نہیں ہوتے کوئی آپ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے یہ صرف اور صرف اپنے اس چال کے انتظار اپنی اس چال کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ جو یہ چال چلیں اور آپ جناب اس میں پھس جیں یہ صرف آپ کو پھسانے کے لیے یہ لگے ہوتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کیونکہ ان کی عادت ہوتی ہے یہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں اور یہ اپنی اس عادت کو ختم نہیں کرنا چاہتے نہ یہ کرتے ہیں نہ یہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ یہ آپ کے جو دشمن ہوتے ہیں یہ اندر سے آپ کے دشمن ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف اوپر سے دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے بڑے ہمدرد ہیں ہمیں آپ کا بڑا حساس ہے ہمیں آپ کا بڑا ساتھ ہے لیکن اندر سے یہ آپ سے حسد کر رہے ہوتے ہیں اندر سے یہ آپ سے جلتے ہیں اندر سے ان کے اندر بدلے کی آگ بڑھگری ہوتی ہے یا اندر سے یہ آپ کو اندر سے یہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح آپ کو یہ کاپو کریں کسی طرح یہ آپ کو گہرہ ڈالیں اور آپ کو پھر پسا دیں یا آپ کو نقصان پنچا دیں تو لہذا میرا یہ میسیج ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ نے بچ کے رہنا ہے ایسے لوگوں کے اوپر کبھی اعتبار نہیں کرنا ایسے لوگوں سے جتنا آپ دور جا سکتے ہیں دور جائیں بلکل اس سانپ کی طرح یہ ہوتے ہیں اور آپ وہ کسان ہرگز مت بنیں کہ ایسے لوگ آپ کو دوبارہ نقصان پنچائیں یا ایسے لوگوں آپ کو ڈسیں ان لوگوں سے جتنا ہو سکتے ہیں بچیں اور کبھی بھی ان کی باتوں میں نہیں آنا یہ بڑی مٹھی مٹھی باتیں کرتے ہیں بڑی چکنی چوپڑی باتیں کر کے آپ کو بہکاتے ہیں آپ کو اپنی باتوں میں لاؤ کر آپ کو کابو کرتے ہیں اور پھر آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں آپ نے ان کے اوپر کسی ایک دفعہ بھی اعتبار نہیں کرنا صرف ایسے لوگوں کو ایک موقع آپ نے دینا اور انہوں نے آپ کو تباہ کر دینا چاہے وہ کاروباری لحاظ سے ہو چاہے وہ کردار کے حوالے سے ہو یا کسی بھی لحاظ سے ہو یہ آپ کو نقصان پہنچانے سے بعد کبھی نہیں آتے ان لوگوں سے آپ نے ہر لحاظ سے بچنا ہے ایسے لوگوں سے یہ تقریباً آپ کو اکثر مل جاتے ہیں ایسے لوگ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو وہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اس موقع یا چال کی تلاش میں ہوتے ہیں اگر آپ معاشی لحاظ سے معاشرتی لحاظ سے کچھ لوگ آپ کی کردار کشی کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں منٹلی طور پر صرف وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں تو ان لوگوں سے آپ پریز کیا کریں ان لوگوں سے بچا کریں اپنا نقصان اپنا فائدہ اپنی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے اگر آپ ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں گے تو یہ تو definitely پھر آپ کو نقصان ہی پنچائیں گے کیونکہ یہ آپ کے ہمدرد تو ہوتے کوئی نہیں ان کو آپ کے نفعے میں کوئی خوشی تو ہوتی کوئی نہیں یہ ہمیشہ آپ کے نقصان کے لیے تیار ہوتے ہیں میں امید کرتا ہوں میرے میسیج کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی آخر میں وہی بات کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بھی مشورہ دیں کہ وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری یہ ویڈیو دیکھا کریں اللہ آپ کا حامیوں ناصر ہو بیسٹ آف لکھ خدا حافظ